ایک اللہ کے بزرگ ولی حضرت سے نور مہنشاہ جیلانی کی درگاہ پر کھڑے ہوئے ہیں آج میں اس کی ویڈیو بھی بنانے جا رہا ہوں اور اس کی حسری بھی بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ کے ولی کی درگاہ جیلانی شہر میں ڈی سی آفیس کے اندر ہی موجود ہے آئیں میں آپ کو اس کی زیارت بھی کرواتا جاؤں اور اس کی حسری بھی آپ لوگ کو بتاتا جاتا ہوں آئیں میرے دوستوں دوستوں اس وقت ہم جس اللہ کے بزرگ ولی کی درگاہ پر کھڑے میں اس کا نعائز ہے جو روانشاہ جیلانی نور یہ اللہ کی واسطی ایسے صلی اللہ محمد قریب سوزن کے نور سے ہی بننی ہوئی ہے اس کے قرآوات اس کے موجودات کو دے کے انگریز بھی کرنے گئے تھے وہ بھی حیران ہو گئے تھے جب انگریزوں کی حکومت تھی یہ اللہ کے ولی کی درگاہ پر یہاں پر تھی یہاں پر کیا ہوتا تھا وہ انگریز افثر کرتے پتیاں بند کروا دیتے جنگ کا خطرہ ہوا تھا ہوتا ہوتا تھا تو سائی کو بھی کہہ دیتے ہیں بھئی آپ پتیاں بند کر دیں تو سائی نے انکار کہا دیا کہ بھئی یہ پتیاں بند نہیں ہوں گی آخر کر انگریز دیزان آگئے تو انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پر آنے والی ساری بجلی کی تاریں پاڑ دی گئی انہوں نے سوچا کہ بجلی نہ ہوگی اور نائی بتیاں دلیں گی وہ کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت شمع ہوا کریں فانوس بن کے جس کی بند ہوا کریں وہ شمع کیا بھگے اسے روشن خدا کریں انگریزوں نے بتیاں کار دیں تاریں کار دیں جب رات تو بھی سارے شہر کی بتیاں بند ہو گئی تھی پھر بھی انگریز یہ دیں کہ حیران ہو گئے کہ سبحان اللہ اس اللہ کے والے کے جو بتیاں لگی ہوئی تھی وہ دبی جل رہی ہیں انہیں کہ بھائی نہیں ہماری حاجت نہیں ہے اس اللہ کے ولی کے ہمارے پہنچ رہی ہیں تو انہوں نے اپنے اتیار پھینک دیئے سرڑ کر گئی نہیں بھائی ہمیں باپ کہتی ہے ہم نے آپ کیسا دعا کرتا قرآن کی دی یہ اللہ کے بزرک ولی ہے انہیں کہ قرآبہ سائی کا ویسال تو انہیں چھپیس میں ہوا سائی کا جو اٹھ سے مبارک ہے پہلے تو ہوا کرتا تھا جس میں بڑے بڑے شکیر کرام بھرکار آیا کرتے تھے بارہ تیرہ چودہ رابیوں کو ہوتے ہیں اللہ کے ولی کی درگاہ بڑے سب سے اور اہم بعد یہاں سے اگر کوئی جو سامان جو اجر کے گزرنے کی کوشش کرتا تھا وہ نہیں گزرنی سکتا تھا یہ طاقتیں انہیں کہاں سے آئی یہ طاقت اللہ تعالیٰ آئے نہیں تھی کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے اس رب سے عشق کیا پوری زندگی اس رب کے دین کے لئے انہوں نے قربان کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرتے رہے اس کے دین کو پھیلا دے رہے اللہ کی پہچان کروا دے رہے ان کی یہ عداد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اللہ کے ولیوں سے محبت ہو جاتی ہے جنہیں بے شمار طاقتہ اور قرامات سے مالا مالا کر دیتے ہیں ہندو یہ سارے نبی کی اولاد سے ہی سعداد سارے نبی کی اولاد سے ہیں اور یہ پوری دنیا بنی بھی نبی کے صدقے ہیں پیندن کے صدقے ہیں سو میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ مصارت بجایا کریں فاتحہ پڑیا کریں دعا مالا کریں اللہ رب العظم دینے والی ذات ایک رب کی ہے حاجت روا میرا رب ہے مشکل کشا میرا رب ہے یہ کیا ہیں یہ اسی ہی رب کے دوست ہیں یہ اسی ہی رب کے اون نیک مومن بندے ہیں جنہوں نے اپنے پوری زندگی اسی رب کی تبلیح کرتے رہے ہیں دنیا داری کو چھوڑ کر اپنے رب سے عشق میں رہ گئے ہیں اور اپنی کی عشق کو دے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شبار قرامہ طاقتہ سے نوازا دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی اللہ کے والی کی درگاہ پر آپ رب جائیں سورہ فاتحہ اللہ کو پڑھیں بڑا سا سواب ہے اللہ کے والی کو بھی آپ کو پڑھنے والا بھی مجھے بھی دوستوں سے میری اپنے دنیا جب آپ ویڈیو میں اس اللہ کے والی کی درگاہ کی زیادت کریں تو فاتحہ اور دین کو پڑھا کریں تاکہ اس کو بھی سواب ملے آپ کو ملے اور مجھے بھی ملے میری کوئی کوشش رہے گی کہ آپ لوگوں تک اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں مکمل انفارمیشن ہوں میرے پاس بسٹین جو انفارمیشن ہیں وہ دوستوں تک شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ اور جیسے مجھے اگر انفارمیشن ملتی جائے گی تو وہ بھی میرے دوستوں کو شیئر کرتا ہوں گا میرا مقصد ان ویڈیو بنانا آپ دوستوں تک ان اللہ کے ولیوں کی پہچان کروانا کہ اللہ کے ولی کہاں کا بھی موجود ہے پہلے آئیں سوری باتیں بڑھیں دعا کے لیے اور بازد کے ساتھ میں اس ویڈیو کے ذریعے دوستوں تک ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا اکثر کر کے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان مزارت پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں خدا رہا سجدہ ایک رم پودا کیا رہا ہے کسی بھی مزارت میں سجدہ نہ کریں مزارت میں تکلیف ہو دیں کہ پھر انہیں پوری زندگی اپنے رب کو سجدہ کیا ہے ان کو تکلیف ہو دیا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کے ان کے قدموں میں سجدہ کرے یہ ان کو بھی قبول نہیں سجدہ دینا ہے تو صرف روکتی ذات کو بھی پانچ بقت نماز پڑھیں وہی اصل سجدہ ہے دعا تب قبول ہوتی ہے جب ہم اللہ کی مانت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اگر ہم کوئی خیرات کرتے ہیں وہ بھی تب قبول ہوتی ہے جب ہم پانچ بقت نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی ہم نقشہ کم تب قبول ہوتے ہیں اچھے طریقے سے جب ہم اللہ کو سجدہ دیں اللہ کے میں ہم اللہ کی بادے نہ کریں نماز نہ پڑھیں اور خود کو مولگی کیلائیں یہ ہو سکتا ہے کبھی نہیں سکتا پورا دن اب درگاؤں میں بیٹھیں اللہ اللہ کریں وہ اللہ کس کام کا جس اللہ کا سجدہ دانہ کریں سو اس ویڈیو کی طرح یہ تو محمد کے نور محمد حضرت سید نور محمد شاہدیلانی کے پاس کرے ہوکے میں جو آپ لوگوں کو نصیت کہا رہا ہوں اوہین کرتا ہوں کس کو اس کو برانی لگے گا متفق ہوں گے اگر کسی کوئی تو باگ ہو تو کمیلے مجھے لکھیں اور مجھے بتائیں کہ کون سا جملہ میں نے کہا دوستوں نے گزار جائیں کہ میرے چینل کو سبسکراب کریں شیئر کریں لائک کریں اور میری پوری کو شیئر ہے ہی کہ آپ دوستوں کا اچھی سچی ویڈیو بھی دکھاتا جاؤں اور انفارمیشن دیکھتا جاؤں شکریہ آسف آسف آمدان قال عکیه والليل دجام وفرغبیه اللہ 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 اللہ